نام نحاد ذکری ٹولے کے لوگوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت کرا دیا جائے پاکستان کے اندر ایک ٹولہ ہے وہ اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں نام نحاد ذکری انہوں نے ایک بار نہیں سیکڑوں لحاظ سے ختم نبوت کا انکار کر رکھا ہے ان کے کافر ہونے کی کوئی ایک دلیل نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں دلیلیں ان کے کافر ہونے کی ہیں اور معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو ذکری مسلم یا ذکری مسلم کہلوانے پر طلع ہوئے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں اپنی ایک تعداد کی بنیاد پر وہ دن رات شاعر اسلام پر حملے کر رہے ہیں اور ان کے حملے روکنا تو دور کی بات ہے ابھی اکثریت علماء کی بھی بخبر ہے کہ وہ کتنے بڑے تجال کے پیروکار ہیں اور کتنا بڑا انکار ختم نبوت ان کی کتابوں میں اور ان کے معمولات میں موجود ہے ویسے تو ایسے پلید لوگوں کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا کہ ان کا تعریف کروایا جائے طبیعت بڑی بیزار ہوتی ہے لیکن ان سے حق والوں کو بچانے کے لیے پھر ان کا نام لینا پڑتا ہے ان کی گندی باتیں پھر وہ کہتے ہیں تو کہاں انہوں نے کہا پھر اس طرح ان کی اصل جو کتابیں ہیں اور سارے ماخذ یہ بیان کرنے پڑتے ہیں تاکہ ادارے بھی متوجہ ہوں لوگ بھی سنیں کہ کیسے کیسے مردود لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں شاعر اسلامی بھی حملے کر رہے ہیں اور پھر اس پر ہی اکتفاہ نہیں وہ الٹا ہمیں مات اللہ مسلمانوں کو ہم سے ہمارا ٹائٹل چھینا چاہتے ہیں وہ اپنے ملون کے بارے میں تاجدار ختم نبوت ہونے کا اعلان کر رہے ہیں جس کا انہوں نے ایک جھوٹا کلمہ بنایا اس لیے مجبوری سے کچھ تعرف ان کا پیش کر رہا ہوں اور اس تعرف کے پیچھے ان کی اصل لکھی کتابیں اور پھر حکم اصل مقصد ہے اور پھر ارباب اکتدار سے کہ وہ انہیں اس حد میں رکھیں جو اسلام نے موین کی ہے اور ان کا دن رات جو مسلمانوں پہ حملہ ہے مسلمانوں کو ان حملوں سے بچایا تھا یہ نام نے ہاتھ طبقہ زیادہ تر بلوچستان میں اور سندھ میں اور کراچی کے اندر بھی خصوصی طور پر کافی حد تک اپنی جڑے پھیلا چکا یا اپنے آپ کو ذکری مسلم کہتے ہیں یا ذکری کے ساتھ دائی اپنا نام بتاتے ہیں اور ان کا جو بانی تھا یعنی مرزا قادیانی کے لیول کا یا اس سے بھی بڑا دجال اس کا نام تو وہ مقدس نام ہے محمد یا بعض نے اس کا احمد بتایا وہ اٹک کا ایک ملہ تھا ملہ محمد اٹکی یہ اس طبقے کا بانی ہے نو سو ستتر ہجری میں یعنی یہ آج کل کی بات میں مرتد نے جو اپنی خرافات شروع کی تو وہ نو سو ستتر ہجری یعنی پندرہ سو انسٹھ کے اندر پندرہ سو انسٹھ عیسوی شروع میں اٹک میں تھا کیمل پر میں اور پھر جب اس کا اہل حق نے تاقب کیا تو مختلف جگہوں پر یہ منتقل ہوتا رہا بالاخر بلوچستان کے کچھ جو حال کی اندر اسے مقبولیت ملی کیچ مقران کے اندر لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھنا معاذ اللہ شروع کیا شروع شروع میں یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا مہدی موہود کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام جن کا ہمارے ایمان عقیدے میں بقاعدہ ذکر ہے اور ان کا آنا اس پر ہم یقین رکھتے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو مہدی موہود کہا کہ میں وہ مہدی ہوں جس کا تذکرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے پھر اس نے کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی کہنا شروع کی اس ملہ اٹکی نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا رسول کہنا شروع کیا اور پھر یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو خاتم النبیین والملسلین بھی کہا اس ملعون کا یہ دعویٰ تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے منصوح ہو چکی ہے چنانچہ نماز روزہ حج اسلامی تعلیمات جتنی ہیں اس کے لحاظ اس نے ان کے کینسل ہونے کا اعلان کیا اور پھر اس کے مقابلے میں اس نے اپنی شریعت گڑی حج کے لحاظ سے رمضان کے لحاظ سے پھر جو اسلام کے اندر مقدس مقامات ہیں شاعر ہیں مشاعر ہیں ان کے مقابلے میں اس نے اپنا سب کچھ بنا یعنی کہاں جا کے حج کیا جائے تو بھلوچستان کے اندر کوہِ مراد کو وہاں انہوں نے اپنا کعبہ بنایا اور ستائیس رمضان کو اپنا وہاں حج کے لیے دن موین کیا اور وہاں ایک پانی کو زمزم سے تارف اس کی پہچان کرا دے گی یہ زمزم یعنی مرزا ملعون سے کئی قدم آگے اس نے کفریات بکے اور شریعت اسلامی کو ماز اللہ مٹانے کے لیے اس نے صفہ مربع عرفات کوہِ امام کوہِ مراد یہاں تک کہ جو قرآن مجید میں آئے عصائیب عصا کا ربو کا مقام محمودہ تو اس نے بلوچستان میں ایک مقام محمودہ اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لی اور کہا کہ جو وہ آیت ہے اس میں جو مقام محمود کا ذکر ہے وہ یہ کوہِ مراد ہے تو اس طرح اس کے جھوٹوں کا کذب کا دجل کا آغاز ہوا اور اس نے پھر ماز اللہ اپنا کلمہ بنایا وہ کلمہ ویسے چار طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن سب سے زیادہ جو پڑھتے ہیں جس رفض کے ساتھ وہ ہمارے والے کلمے میں تھوڑی سی مکسنگ کر کے یہ انہوں نے اپنے دجال کا کلمہ بنایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اندر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ سے پہلے ہیں اس دجال ملہ اٹکی کا ذکر وہ نور پاک نور سے کرتے ہیں اور پھر اس کو محمد مہدی کہتے ہیں تو یہ ان کا انہوں نے کلمہ بنایا جس میں درمیان میں یہ رکھا لا الہ الا اللہ کے بعد اور رسول اللہ سے پہلے یہ لفظ انہوں نے بنایا ہے نور پاک نور محمد مہدی اس کے ساتھ آگے رسول اللہ کے الفاظ انہوں نے لگا یعنی کلمہ تک بدلا کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ انہوں نے نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین اس طرح کی الفاظ جو ہیں وہ متعرف کروا ہے یہ صرف ایک مختصر سی جلک ہے ان کے اس دجل کی اور اتنا بڑا جو ارتداد پھیلا اس کے لحاظ سے یعنی ابدادائی طور پر مسلمانوں میں سے جو لوگ ادھر گئے وہ مرتد ہوئے اور اس کے بعد جو نسل در نسل ادھر ہیں وہ ان مرتدین کی اولاد ہیں اور آج بھی اگر کوئی اسلام چھوڑ کے ماز اللہ ادھر جاتا ہے تو وہ ارتداد کرتا ہے اور مرتد بن جاتا یہ جو اس کی کتاب ہے نور تجلی اس میں یہ مصنف اس کے بارے میں نقلِ کفر کفر نباشت یہ لفظ لکھ رہا ہے تُوئی خاتمِ جملہِ پیغمبران تُوئی تاجدارِ ہما سروران تُو بودی پیغمبر بحقیل یقین کہ آدم نہا بود درماوتین یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کُن تُو نبیم و آدامو بین الرُّوحِ والجسد اور بعض لوگ اس کی تشریح میں بین المائے و تین کہتے ہیں تو یہ اس ملہ اٹھکی کے بارے میں ان کا نظریہ ہے صرف نبی نہیں مان رہے بلکہ نبیوں کا سردار اس کو کہہ رہے ہیں اس جھوٹے کو کہ اس کو نبی کہنے سے بندہ مرتد ہو جاتا ان کی اس صورتحال پر حرانگی اس عمر کی ہوتی ہے کہ یعنی اس کا تعارف عام نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے جو پہلے اکابر گزرے ہیں یعنی یہ ظاہر ہے کہ ان تک اس کے بارے میں کوئی بات پہنچتی سوال پہنچتا تو ضرور اس کا رد کرتے اس کا جواب دیتے اور یہ اتنا پرانا فتنہ جو کئی صدیوں سے آ رہا ہے اور صدیوں پرانا ہے اس کے لحاظ سے آل حق کی طرف سے رد بھی اتنا ہی پرانا ملتا لیکن یہ ایسا چور تھا کہ جس نے بالکل اپنی شراخ نہیں ہونے دی اور چلتے چلتے اب لاکھوں کی تعداد میں اس وقت اس طولے کے لوگ جو باقیدہ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور آج کے شاید سیاسی پارٹیوں کے مفادات کے پیش نظر کوئی ووٹ کی بھوک میں ان سے بھیک مانگنے کے لیے ان کے خلاف بولنے سے اراز کی ہوئے وہ علیل اعلان پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمز کہلواتے ہیں یعنی ہمارا ٹکراہ ان سے کئی طرح کا ہے ایک تو وہ ختم نبوت کے جب منکر ہیں تو اس بنیاد پر ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں اور منکر اور محافظ یقیناً ان کے درمیان ایک تصادم ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے شاعر ہیں یہ ہم سے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے وہ کمی نے کہتے ہیں نہیں اسلام ہمارا مذہب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کلمہ ہے وہ کمی نے کہتے ہیں وہ پہلے وقت میں تھا جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد یہی کلمہ جو ہے یہ ملاتکی کا کلمہ ہے اس پورے کلمے پر بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مکسنگ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی اسے بیان کرتے ہیں نماز روزہ حج زکاة ہر ایک چیز پر ایمان لازم ہے مسلمان ہونے کے لئے وہ علل اعلان نماز پنجگانہ کا انکار کرتے ہیں اور وہ ایک خاص قسم کی دمال اور جمبر کو اور ڈانس کو اور چند کلمات کو وہ نماز کہتے ہیں کہ یہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے منسوک کر دیا اپنے طرف سے جو کر نہیں سکتے زکاة صرف اپنے جو ان کے موجودہ زمانے کے تجالون ہیں ان کے مذہبی پیش ہوا ان کو فنڈ دینے کے لحاظ سے انہوں نے اس کا ایک تصور اپنے اس جھوٹے دین میں رکھا ہوا ہے حج انہوں نے اپنا علیدہ بنایا ہوا ہے اور ہر چیز کے لحاظ سے اتنے موزی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو ہمیں مسلمان مانے وہ کافر ہیں کہ جو ان ختم نبوت کے منکروں کو قضابوں کو دجالوں کو جو مسلمان نہ مانے اپنی کتابوں میں وہ کہتے ہیں جو اٹکی کو نبی نہیں مانتا وہ ماذا اللہ کافر ہیں اور اس طرح قرآن مجید کی تحریف کے لحاظ سے بے شمار آیات کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کیے اور قرآن مجید کے اندر سے انہوں نے ماذا اللہ ملاتکی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ملاتکی کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نور سے پیرا ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقدس نام اس کو اس طرح کر کے اور یہ سب کچھ اس سلطنت میں ہو رہا ہے کہ جو بنی ہی ختم نبوت کے فیض سے ہے جس کا نظریہ ختم نبوت والا اور یہ لوگ لاکھوں کی تعداد اب ان کی اپنے مہنا میں نکل رہے ہیں اپنی کتابیں چھپ رہی ہیں اور اس طرح کر کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اپنے اس گھڑے ہوئے باطل دین کو وہ پھیلانے میں مصروف ہیں تو تحفظ ختم نبوت والوں کی ڈیوٹی ہے اب جو میرے سبیت آپ سب ہیں ملک پاکستان کے سارے ذمہ داران ہیں سارے حکمران ساری ایجنسیاں سارے ادارے کادیانی یقیناً کافر ہے تو ان کو کھلی چٹی کیوں دی گئی ابھی تک اگرچہ وہ جو اکابرین نے منوایا تھا اور اس کے بعد جو امتنائے کادیانیت کادیانیت آلڈیننس کی شکل میں جو کچھ تھا وہ بھی نافذ نہیں ہو رہا اور کادیانیوں کو بھی بہت سی چھٹیاں دی گئی ہیں لیکن انہیں اسمبلی نے علل اعلان کافر قرار دیا ہے آج کے اس اجتماع کے موقع پر اگرچہ یہ میری تھوڑی سی گفتگو ہے لیکن یہ آگے کئی سیمینارز کی تمہید ہے اور ایک تحریک کا آغاز ہے ہم پاکستان کے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نام نیاد ذکری ٹولے کے لوگوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت کرا دیا جائے اگرچہ اصل حکم تو اس سے بھی اگلا حکم ہے لیکن کم از کم کادیانیوں جتنا حکم تو ان پر لگایا جائے ورنہ کوئی استثناء کی دلیل دیں کیوں ان کو ترک کیا گیا کیوں ان کو چھوڑا گیا انہوں نے بھی نبوت کا انکار کیا انہوں نے بھی قرآن پر حملہ کیا انہوں نے بھی سارے رسولوں کی توہین کی انہوں نے بھی شاعر اسلامی کو ماز اللہ ان کی یوں توہین کی کو ان کے مقابلے میں گھڑ کے چیزیں بنا دیں لہذا اب وقت وہ آن پہنچا ہے کہ ہم ان کو چھپنے نہیں دیں گے اگرچہ یہ چھپ کے ایک بڑی تعداد اپنی بنا گئے لیکن میں ان نام نحا ذکریوں کو دعوت اصلاح دے رہا ہوں دعوت توبہ دے رہا ہوں آگے شریح حکم تو ان کی کٹیگریز پر جدہ جدہ ہیں لیکن وہ فیل فور اس ملہ اٹکی ملعوب کہ کلمے سے توبہ کریں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے نیچے آدھا ہیں یہ دارین میں ان کے لیے بہتر ہے یہ ان اس طبقے کے لوگوں کے لیے دعوت ہے اور ساتھ پاکستان کے حکمران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ حوارہ مطالبہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں بالیقین منکر ہیں کتی طور پر یہ غیر مسلم ہیں اور یہ اسلامی نام استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلم شو کر رہے ہیں اور مذہب اسلام جو اصل مذہب اسلام کے متوالعوں سے یہ چھیننا چاہتے ہیں لہٰذا اس مقتصر گفتگو میں ہمارا اداروں کو علل لعلان یہ نوٹس ہے کہ فوراً ان کا وہی حکم نافذ کیا جائے یہ کم از کم حکم ہے جو قادیانیوں کے لیے اسملی سے پاس ہو چکا ہے کہ ساتھ ستمبر کے ساتھ کوئی آٹھ ستمبر بھی ملا دے کہ جس کے نتیجے میں اہل حق کو تب چین پہنچے گا کہ جو بھی منکر ہو ختم نبوت کا جس رنگ کا ہو جس علاقے کا ہو جیسا ہو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ختم نبوت کے خلاف کون کوئی کاروائی کر رہا ہے کوئی حملہ کر رہا ہے تو کیا آپ سارے اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں نام نے آج ذکری طبقے کے لوگوں کو کافر قرار دیا جائے اب ایسے تو ہیں وہ کافر قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں یعنی ان کے جہنمی جانے کے لیے خود ان کے نظریے کافی ہیں ہم انہیں جہنمی قرار دیں یا نہ دیں یعنی ہماری حکومت وہ خود اپنی جہنم کا بدنبست کیے ہوئے ہیں لیکن مومن کی یہ شان ہے اسلامی ملک کی یہ ڈیوٹی ہے اور مسلم حکمرانوں کا یہ فرض ہے اور امت مسلمہ کی علماء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب اتنے بڑے چور ڈاکو دین کے قلعے پر حملہ کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کا آخری سانس تک انشاءالہ تعاقب کریں گے تو نام نے ہاتھ ذکری ٹولے کو کافر قرار دیا جائے نام نے ہاتھ ذکری ٹولے کو یعنی قانونی طور پر یہ نہیں کہ آپ وہ کافر بنیں گے وہ کافر ہیں